السلام علیکم میں ہوں آپ کو دوست فرخان اور آج شام ایک نئی ویٹیمینز کے بارے میں سیریز شروع کرنے والے ہیں اور یہ سیریز بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ویٹیمینز اور منیلز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بزا تو اگر آپ کو مزید انفرومیشن چاہیے تو اس سیریز کو لازمی دیکھئے گا بغیر ٹائم ویس کیے شروع کرتے ہیں ویٹیمینز کی جب بھی بات کی جائے تو ان کی دو کیٹیگریز ہیں ایک کو فیٹ سولیبل ویٹیمینز بولتے ہیں اور ایک کو ویٹیمینز آج کی ویڈیو میں ہم ویٹیمینز سے بات شروع کریں گے ویٹیمینز مطلب ایسے ویٹیمینز جو کہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں آسانی سے اس میں دو کیٹیگریز ہیں ویٹیمین بی اور ویٹیمین سی ویٹیمین بی کی بات کریں تو ویٹیمین بی کی آگے مزید آٹھ کیٹیگریز ہیں انیسٹیلی جب سائنٹیس نے اس پر ریسرچ کی تھی تو ان کو لگا کہ صرف ایک ہی کمپاؤنڈ ہے لیکن جیسے جیسے وہ ریسرچ کرتے رہے تو اس کی بہت ساری کیٹیگریز سامنے آتی گئیں ایون تو دس دے این ایج ویٹیمین بی سکس اور بی ٹویلو کے ساتھ ابھی بھی نمبر لگتا ہے اور باقیوں کو انہوں نے نام دے دی ہیں جس میں ویٹیمین بی ون کو تھائیمن ویٹیمین بی ٹو کو رائبوفلیون ویٹیمین بی ٹری کو نائیسین پینٹو تینک ایسیڈ اس کے علاوہ بائیوٹین اور فول ایک شامل ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ویٹیمین سورس آف اینرڈی نہیں ہے کیونکہ اس میں کیلوریز نہیں ہوتی اور میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کیلوریز کے اوپر کہ کیلوریز کا مطلب ہے اینرڈی جب بھی آپ اینرڈی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھولی کوئی فوڈ چاہیے کیلوریز ہوتی ہیں تو ویٹیمین بی ہیلپ کرتا ہے اس فوڈ سے اینرڈی کو میٹیبولائز کرنے میں یعنی کہ اس سے اینرڈی نکالنے میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا جب بھی آپ اپنی بوڈی کو فیزیکل سٹرس میں ڈالتے ہیں چاہے وہ ایکسرس کر کے ہو یا کسی بھی قسم کا فیزیکل سٹرس ہو اس کے لیے آپ کو زیادہ اینرڈی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور اس اینرڈی کو درائف کرنے کے لیے آپ کو ویٹیمین صحیح ہوتے ہیں کھانوں کے اندر سارے ویٹیمین اور منرس موجود ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایکسر سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی انلیس کہ آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ نیوٹرین ڈینس نہیں ہے تو آپ کو سپلیمنٹ کی ضرورت پڑے گی آج کی ویڈیو میں ہم ویٹیمین بی ون یعنی تھائمین کے بارے میں ڈسکس کریں گے ویٹیمین بی ون کارب اکسیلیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی بودی کارب اکسیل کے ایٹم کو مولیکل سے علیدہ کر کے اس کو کارب انڈر ایکسائیڈ میں کنورٹ کرتی ہے اور اس کو خارج کر دیتی ہے ویٹیمین بی ون آپ کو کھانوں کی وائیڈ ورائٹی سے مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ انرڈی ڈینس فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے اندر انف تھائمین موجود ہوتا ہے آپ کو سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے دو طرح کے لوگوں میں اس کی کمی پائی جاتی ہے ایک تو وہ کہ جن کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری اولڈر جنریشن کیونکہ وہ کھانے کا خیال نہیں کرتے اس وجہ سے ان کے اندر اندر ہائمین کی کمی پائی جاتی ہے بی ون کی ڈیفیشنسی دو طرح کی کنڈیشنز ڈیولپ کر سکتی ہے سب سے پہلے تو بیری بیری اور دوسرے نمبر پہ ورنک ہے کھوسک آف سنڈروم ان دونوں کے بارے میں تھوڑا چی آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں بیری بیری سب سے پہلے دسکور کی گئی تھی ایک داکٹر سے جب ایک اولڈ پیشن اس کے پاس گیا اور اس نے اس کو سکوٹ کرنے کے لیے بولا جب داکٹر نے اسے دوبارہ سے کھڑے ہونے کے لیے بولا تو اس نے بولا کہ I can not so literally اس کا انگلیش میں مطلب ہے I can not, I can not اگر آپ سکوٹنگ پوزیشن سے نہیں کھڑے ہو پا رہے یا کوئی بھی ایسی پوزیشن جس کے اندر آپ کے مسلز یوز ہوتے ہیں اور آپ وہ نہیں کر پا رہے تو that means کہ آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس میں ویٹمین بی ون کی کمی ہے یہ ہوتا ہے ایکسیس نرف ڈی جنوریشن اور مسل میکنس کی وجہ سے یہ دیفیشنسی زیادہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ وہ چاول کا سفید چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ چاول کو پولش کرتے ہیں تو اس کا حسک جو ہے وہ اتار دیتے ہیں اور وہ جو حسک آپ اتارتے ہیں اس کے اندر تھائیمین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ تھائیمین کی کم مقدار آپ کی کارڈیو ویسکولر مسکولر نروس سسٹم اور گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم کو بھی بہت زیادہ ریشتر کرتی ہے کیونکہ آپ کا برین اور نروس سسٹم گلوکوس پر ڈیپین کرتا ہے اور تھائیمین بہت زیادہ کروشل ہے اس گلوکوس کو انرجی کے اندر میٹابولائز کرنے میں اس کے علاوہ جو اس کی دیفیشنسی کے سائن ہیں اس میں ویکنس یعنی کمزوری چیڑ چڑھاپن آپ کو تھکاوٹ رہتی ہو آپ کو سردرد ہو یا ڈیپریشن رہتا ہو یکو یہ سب چیزیں برین یا نروس سسٹم سے ہوتی ہیں اگر آپ کی بوڈی میں دیفیشنسی ہے تھائیمین کی تو یہ جتنے بھی ڈیسٹربینسز میں نے آپ کو بتائی ہیں صرف دس دن کے بعد ہی یہ اپنے آپ کو زائر کرنا شروع کر دیں گی جیسے جیسے یہ دیفیشنسی پروگرس کرتی رہے گی یہ آپ کو اور مزید جیسے ورس سیمٹمز شو کرنا شروع کر دیں گی جس کے اندر آپ کی نروس ڈی جنوریشن اور لوس آف نروس ٹرانسمیشن جس میں آپ کی بوڈی کو ٹنگلینس محسوس ہوگی ٹنگلینس فیلنگ یعنی کہ جب آپ فیل ہوتا ہے کوئی آپ کی بوڈی میں حسینیاں چوب ہو رہا ہوں اور اگر یہ مزید خراب ہو جائے تو اس میں آپ کا دل بھی بڑا ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا ایڈیما بھی ہو سکتا ہے دوسرا سنڈرم جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں جکر کیا تھا ورنی کھیک اور اسک آف سنڈرم یہ زیادہ تر الکہولکس کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے یہاں پہ یوکی یورپ کے اندر بہت سارے فوڈز ان سے ان کو انڈریچ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر تھائیمین ایڈ کیا جاتا ہے اس سے کہ اگر آپ بچوں کا سیریل ہی لے لیں تو اس کے اندر تھائیمین ایڈیڈ ہوتا ہے یعنی کہ ویٹیمین بی ون اس کے علاوہ جو اس کے مین سوسس ہیں ان میں لگیونز یعنی کہ دالیں نٹس اور لیور شامل ہیں میٹ ڈیری اور سی فوڈ سے بہت ہی کام اماؤن میں ملتا ہے اگر اس کے اپر لیول کی بات کیجئے یعنی کہ آپ کو کتنا لینے چاہیے تو کوئی بھی اپر لیول نہیں ہے اور اگر آپ اس کی زیادہ اماؤنٹ لے بھی لیں کئی ملٹی ویٹیمین کے اوپر لکھا ہوتا ہے 200% of your daily requirement تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ کی کیڈویز جو ہیں اس کو بہت زیادہ rapidly اپنی بوڈی سے نکال دیتی ہیں اگر آپ کے ووٹر سولیبل ویٹیمین سپٹیمنٹ لیتے ہیں یعنی کہ جو پانی میں مکس کر کے آپ پیتے ہیں تو آپ یہ بار نوٹ کیجئے گا کہ اس کے بعد جو آپ کا پشاف کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی بوڈی کو جتنی requirement تھی وہ اس نے لے کے باقی جو ہے اپنے اندر سے نکال دیا ہے خارج کر دیا ہے آپ کو صرف اس جس کا خیال لکھنا ہے کہ جو بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو میں اگر اس میں سے کوئی بھی آپ experience کریں تو اپنے ویٹیمنز اور منرلز کے اوپر دھیان دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ educate food کھائیں آپ مطلب wide variety of food کھائیں جو کہ nutrient dense ہوں جن میں energy زیادہ ہو جن کے نیوٹریشیس ہوں آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ آپ کی بوڈی میں ویٹیمن بی ون یعنی thائمین کی کمی ہے اگر آپ دس دن دکھ اپنی بوڈی کو ویٹیمن بی ون نہیں دیں گے تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ symptoms ظاہر کرنا شروع کر دے گی جس میں تھکاوات headache depression muscle weakness جو کہ mild symptom ہے before you proceed to wet beddy that's it for today I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ I will see you in the next video تب تک کے لیے اللہ حافظ